ہلو اینڈ نمسکار سٹوڈینٹس سواگت آپ سبھی کا راجستان اسٹری یوٹیوب چینل پر تو سٹوڈینٹ آج کا ہمارا ٹوپک ہے بھارت کا اور ویسوے کا بھوگول سے سمبتیت پچاس ایسے مہتوپون پرسن جو آپ کو اسی ویڈیو میں میں یاد کروانے والا ہوں تو چلیے اسٹارٹ کرتے بینہ ٹائم ویسٹنگ کے کیونکہ ہمارا یہ کہ ایک مینٹ ہے وہ قیمتی ہے سب سے پہلا کیوششن ہے نیمن لکھت میں سے کس بائیوم میں پیڑ نہیں ہے تو فرنس بائیوم کا عرض ہوتا ہے چھتر تو کس چھتر میں نہیں ہے تو اس کا انسور ہے ٹونڈرا میں ٹونڈرا چھتر اتری دروے کے سمی پستد ہیں اور اس اسطان پر جلوائی اتیادی کسی دھونے کانیاں پر شمیت سنکیا میں ہی جو ہے ونسپتی اپلبد ہوتی ہے سیکنڈ کیوششن ہے بھارت کے ویس سال میدانوں کے سمبند میں نیمن لکھت میں سے کون سا کتن سہی ہے تو فرنس کیول ایک اور دو ہی سہی ہے تو بھارت میں ویسوہ کا سب سے بڑا علیو ویم نقشہ پائے جاتا ہے اور خادر چھتر ہے وہ نیمن انچہی والے چھتروں میں استیت ہے اس کے بعد نیشٹ کیوششن کی بات کریں تو فرنس اگلا کیوششن ہے ہمارا راجستان کے کل چھترپل کا جو کتنا پرتیسط ایسہ ہے وہ تھار مروستل میں استیت ہے تو فرنس اس کا انسور ہے جو ساٹھ پرسنٹ ہے اور اس کی پروپ پر پوچھے تو ایک سیٹھ پوائنٹ ایلیون پرسنٹ ہے وہ وہاں پر مروستل ہے راجستان میں تو تھار مروستل فرنس دیان رکھ لینا ویسوہ کا دس سواں مطلب سب سے بڑا مروستل ہے اور یہ مروستل بھارتیوک مہادیپ میں لگ بھگ جو ہے دو لاکھ ورک کلومیٹر چھتر میں فیالہ ہوا ہے اس کے بعد گلیشر سے پی گھلنے واسپی کرنے اور ہم اس کلن کے کارنے برف کم ہونے کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرنس اسے کہتے ہیں اپ چھرن تو فرنس گلیشر میں واسپی کرن پی گھلنے اتوہ انہیں کارنوں سے برف کم ہونے کو اپ چھرن کہا جاتا ہے دھیان رکھنا اپ چھرن کہتے ہیں برف کھو گلنے یا کم ہونے کارن گلیشر نچھے میں نیمن لکھت میں سے کون سا سبد پریوگ نہیں کیا جاتا ہے تو فرنس اسکریری نہیں کیا جاتا ہے کون سا اسکریری تو یہ اسکری ہے وہ چھوٹے سے پتھریلے دویب کو کہا جاتا ہے جہاں پر مانویے جیونیاپن کی سمبھاؤنا کم ہوتی ہے اسے لو سی اسٹیک بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لو سی اسٹیک اس کے بعد ہے ڈیم پیر ہو جیس ریکھا نیمن لکھت میں سے کس سے سمبھندیت ہیں ڈیم پیر ہو جیس ریکھا ہے وہ کس سے سمبھندیت آپ کو بتانا ہے تو فرنس یہ ہے سندرون سے سمبھندیت ڈیم پیر ہو جیس ریکھا ایک کالپنک ریکھا ہے جسے اٹھار سکون تیس اور تیس میں کھنچا گیا تھا یہ ریکھا سندرون ڈیلٹا کی اتری سیمہ سندرون کو درساتی ہے اور یہ ریکھا پسچی بنگال کے چوبیس پر اگرنہ جلے کے سمانتر ڈیم پرونوں جو پونوں کے کارن بھارت میں کیا ہوتا ہے ڈیم پرونوں کے کارن بھارت میں کیا ہوتا ہے تو چین نئی میں سید کالین ورشہ ہے وہ اتر پروی ہوئے پارک پونوں کے کارن ہی ہوتی ہے فرنس یہ دھیان رکھ لینا چین نئی میں سید کالین ورشہ اس کے بعد نیکسٹ کیوچنے بھارت کا سب سے بڑا نمک اتبادک راجے کونسا ہے تو فرنس کونسا ہے گجرات ہے بھارت میں پرتی ورس ایک سو ساٹھ ٹن نمک کا اتبادن ہوتا ہے اور بھارت ویسو کا تیس رہ سب سے بڑا نمک اتبادک دیش ہے دھیان رکھنا گجرات، راجستان، اندھے پردیش اور تمیلاڈو بھارت یہ چار پرمک نمک اتبادک راجے ہیں اور اڑیسہ میں بھی گنجم پوری اور بالا سور میں لگ بگ تیس ازار ٹن نمک کا اتبادن کیا جاتا ہے دھیان رکھ لینا فرنس اس کے بعد نیکسٹ کیوچن ہے رکھ شرا معاف3000 رکھ شرا معاف3000 دیتا ہے یہ پریوزنا کب تیار ہوئی دوزار پانچ میں دھیان رکھنا بھار چکی پرپات بھارت کے کس راجے میں دیتا ہے بھار چکی فرنس یہ سارے کس چن ایمپورٹنٹ ہے تو آپ پلیز اینڈ تک ضرور دیکھنا ویڈیو کیونکہ اگر آپ نے ایک بھی کس چن مس کر دیا نا تو آپ کا ہی گاٹا ہے اس میں بھار چکی پرپات ہے یہ جو کرنٹک ہے اس کے بینگلور میں 130 کلومیٹر دور دیتا ہے واسطہ میں یہ جل پرتات جو سیونہ سمندرم پرپات کا ہی عزت ہے دیان رکھنا اس کے پاس نیسٹ کیوچن ہے بھارت اومان ریفائنریز لیمیٹیڈ نیمن میں تھے کس ریفائنری کا کاریہ کر رہی ہے جو بھارت اومان ریفائنریز ہے یہ بینہ ریفائنری کی بینہ تیل سو دکار کھانا کہا ہے تو مدی پردیس کے ساغر میں استعداد ہیں اور اس تیل سو دن کیست آپ نہ پوچھیں دو جاری گیا رم کی بھارت اومان ریفائنریز لیمیٹیڈ نے کی تھی دھیان رکھنا جو ریفائنریز لیمیٹیڈ ہے اس نے کی تھی نیمن لکھت میں سے کس ندی کا اپیوگ اولیو ریڈلے کچھوا انڈے دینے کے لیے کرتے ہیں دھیان رکھنا تو یہ دیوی ندی کا دیوی ندی یہ مہا ندی کے ایک پرمک ساکھا ہے یہ اوڑی سا میں بہنے کے بعد بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہے کون سی تو دیوی ندی دھیان رکھنا اس کے بعد نیکسٹ ہے نیمن لکھت میں سے کس چیتر میں مکہ پرمک بوجن ہے تو فرنس کس چیتر میں ہے تو مدی ایشیا میں کہاں ہے مدی ایشیا میں مدی افریقہ میں مدی افریقہ میں جو مکہ پرمک فصل ہے اور مکہ میں ویٹامین اے سی ای اور کاربو ہائیڈریٹس کیا ہے پرچور مادرہ میں بائے جاتے ہیں دھیان رکھنا سنکوش ندی ایک ان دورہ جنگ بیچ میں سیما بناتی ہیں تو فرنس اصم اور جو عرونا چل پردیس ہے ان کے مدی یہ سیما بناتی ہے دھیان رکھ لینا آپ تو سنکوش ندی اتری بھوٹان سے نکلتی ہیں اور اصم میں یہ ندی بھرما پتر میں سملت ہو جاتی ہے دھیان رکھنا اس کے بعد فرنس ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک کر کے آپ مجھے موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کمنٹ کر رہی ہو تو آپ جو ہے جو مجھے پوچھ سکتے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے پیر پنجال سرینی جو پروت سرینی ہے کس راجی میں استید ہے تو فرنس یہ کہاں جمعو کسمیر میں استید ہے پیر پنجال ہے یہ جمعو کسمیر میں استید ہے اور پیر پنجال سرینی ہے یہ آنطرک ہمالیا میں استید ہے یہ پورا پس امکیو اور ہمالیا پردیس اور جو جمعو کسمیر اور پاکستانی عدی کرت کسمیر ہیں اس میں استید ہے اس کی انچہ اگر پوچھے چودہ سو میٹر سے چاری سو میٹر کے بیچ میں دھیان رکھنا فرنس اس کے بعد سارے جو کیوششن ہے فرنس سیلیکٹیو لی ہوئے کوئی دیکھتے نہیں ہے بڑیہ لیول کے کیوششن ہے آپ بس دھیان سے ان کو اینڈ تک دیکھتے رہی ہے بھارت میں عدیتر کس پرکار کی بن پائی جاتے تو بھارت میں ادہیکتر اس سے نکٹی بن دیا پرنپاتی بان پائی جاتے کون سے اس نکٹی بن دیا پرنپاتی بن فارت میں عدیتر جو ہے انہیں مانسون نے بھی کہا جاتا ہے جو اس نکٹی بندیا پرنپاتی بن ہے یہ ہے ایک بند ستر سے دو سریعمل ورسا والے چیتروں میں پائی جاتے ہیں ان ورنوں میں چندن شسن ڈا سالٹی اور باز کے ورک سیوے پر مقفی جاتے ہیں بینہ اوکسیجن آپ پورتی کے ماؤنٹ ایوریسٹ کے چڑھائی کرنے والے پرثم وقتی کون تھے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے بینہ اوکسیجن کے کوئی کیسے چڑھ سکتا ہے تو ہاں یہ کس نے کیا تھا رائن ہولڈ میشنیر نے کہاں کے تھے یہ جرمنی کے تھے انی سو اٹھتر میں پیٹر ہابیلیر کے ساتھ یہ بینہ اوکسیجن کے ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھائی کی تھی وہ سموندر تل سے آٹھ ہزار میٹر سے دیگنچائی والے سبی پروتوں پر چڑھائی کرنے والے پہلے وقتی ہے دھیان رکھنا دنیا گے بھارت بھومت دی ریکھا کہ اتر سے کس اکسانس کے بیچ میں استدد ہے بھارت بھومت دی ریکھا کہ اتر میں کس اکسانس میں استدد ہیں تو آٹھ چیار سینتیس چیار ڈگری کے مدی فرنس دھیان رکھ لینا اس کے بعد پوروی دیسانتر 68 67 سے پچیس پوروی دیسانتر ہے اس کے بعد کوچن پہاڑیاں بھارت کی کس دیش کے ساتھ سیما کا نرمان کرتی ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کیوش چین ہے کوچن کی پہاڑیاں وہ بھارت کے ساتھ مطلب کس دیش کے ساتھ سیما بناتی ہے بھارت کی تو میں امار کے ساتھ دھیان رکھنا فرنس کس کے ساتھ میں امار کے ساتھ اور یہ پہاڑیاں ارونہ چلپردیش کے ساتھ بھی لگتی ہے دھیان رکھنا فرنس اس کے بعد نیشٹ کیوچن ہے نیمن میں سے کون سا کتھن گلت ہے تو آپ کو بتانا ہے تو فرنس یہ سارے کتھن سہیے خاسی اور میجو پاڑیاں یہ پٹوائس رنگ کا حصہ ہے فانگ پوئی میجو ہیل کا سب سے انچہ استان ہے اور خانسی پاڑیوں گستان یہ بس میں لوسائی پاڑیاں بھی کہا جاتا ہے دھیان رکھنا فرنس اب اس کا کریکٹ انسور پوچھے تو یہ خانسی پاڑیوں گستان پاڑیوں گستان یہ بس میں لوسائی پاڑیاں بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد نیشٹ بات کریں بھارت میں ہی اتپن ہونے والی سب سے لمبی ندی کون سی ہے بھارت میں ہی اتپن ہونے والی فرنس آپ کو بتانا ہے تو گھنگا ندی ہے گھنگا ندی اترا گھن سے گھنگوتری گلیشیر سے نکلتی ہے اس کی کل لمبائی پوچھے تو 25-25 کلومیٹر یعنی 25-25 کلومیٹر بانگلہ دیسے ہوتے ہوئے بانگال کی کھڑی میں گرتی ہے دھیان رکھنا فرنس نیمن لیکھت میں سے بھارت کے کس راجے کی سیما ہے میامار سے نہیں لگتی آپ کو یہ بتانا ہے تو ارونا چل پردیس مانی پور ناگالینڈ اسم تو فرنس اسم کی نہیں لگتی ہے بھارت کی میامار کے ساتھ کتنی لگتی ہے 1663 کلومیٹر سیما لگتی ہے اور میامار کے ساتھ کون کون سے راجے بناتے ہیں ارونا چل پردیس ناگالینڈ منی پور اور میجورم اسم نہیں بناتا ہے فرنس مالوہ پتھار کس راجے کا حصہ نہیں ہے تو آپ کو بتانا ہے تو مہاراشتر کا ایسا نہیں ہے مالوہ پتھار راجستان مدی پردیس اور گجرات میں پھیلاو اس کا کل چھتر پل پوچھے تو اکیانس سیزار ساتھ سٹھ سٹھ ورہ کلومیٹر ہے نیمن لیکھت میں سے کون سا کتن گلت ہے یہ بتانا ہے آپ کو تو ان میں سے ہے بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے تو فرنس نیمن لیکھت میں سے کون سا کتن گلت ہے تو آپ کو بتانا ہے سندر ون ڈیلٹا میں ویسو کا سب سے بڑا میگرو ون ہے بھارت ویسو کا سب سے بڑا مائکہ اتفادک ہے اسر آئیلینڈ ایک ماتر ایسا چھتر ہے جو پر تھوئے پر بھارت کی ٹھیک وپریدیسہ میں استعت ہے بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل گزرات میں استعت ہے یہ بتانا ہے تو یہ اس کا ڈی گلت ہے باقی سارے صحیح ہے فرنس دھیان لگنا یہ گزرات میں استعت نہیں ہے چل کا جھیل ہے جو کی بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے یہ جھیل گیار سو ورک کلومیٹر کے چھتریں پھیلے ہوئی ہے اور یہ جھیل پوچھے تو اڈیسہ میں ہے کہاں اڈیسہ میں اس کے بعد نیکسٹ ہے جلوڑ مردہ کے بارے میں کون سا قطن ایسا تھی ہے یہ بتانا ہے تو جلوڑ مردہ بھارت میں ایک بڑے بھو بھاگ پر پائی جاتی ہے یہ مردہ کافی اپجا ہوتی ہے اس میں نائٹروجن کی کمی ہے اور یہ فاس پورس ہوتی ہے اس میں کلے کی ماترہ دیکھ اور یہ نام کو کافی سمیہ تک رکھتی ہے یعنی نمی کو کافی سمیہ تک بنایا رکھتی ہے تو فرنس اس میں غلط یہ ہے کہ اس میں کلے کی ماترہ کافی دیکھ ہوتی ہے یہ نمی کو زیادہ سمیہ تک رکھ سکتی ہے یہ غلط ہے اس کے بعد نیسٹ ہے بھارت کا سب سے ایک کم انچائی والد چھتر کون سا ہے تو یہ ہے کٹانا جو کی کیرل میں ہے جو کی سمدر تل سے صرف دو پنٹ دو میٹر نیچے ہے اس چھتر میں کیرل کے اپا اور کوٹا جہا جلے آتے ہیں کوٹای ہیم جلے آتے ہیں بھارت کی اس تلے سما کتنے دیشوں سے لگتی ہے تو بھارت کی اس تلے سما ہیں وہ کتنے دیشوں سے لگتی ہیں سات دیشوں سے اور بھارت کی کل اس تلے سما کی لمبائی پوچھے تو پندرہزار ایکسو چھے کلومیٹر ہے اس میں بان میں زیادہ سترا ردی سامعل ہے اور بھارت کی اس تلے سما پاکستان بنگلgas چین نیپال ملمہ 400 اور افغانستان سے لگتی ہیں دھیان رکھنا فرنس اس کے بعد نیکسٹ ہے چھترپل کے معاملے میں نیملک کتنے سے کون سا دیش بھارت میں سب بھارت سے بڑا نہیں ہے ان میں سے پتانا ہے تو انڈونیشیا بڑا نہیں ہے بھارت روس کناڈا امریکہ چین آسٹریلیا اور براجل کے بعد چھترپل کے ادار پرویشو کا ساتھوں بڑا دیش ہے دھیان رکھنا فرنس سب سے پہلے روس ہے کناڈا ہے اس کے بعد امریکہ ہے چین آسٹریلیا اور براجل اس کے بعد بھارت ہے تو اگر اس ویڈیو کے پی ڈیف چاہیے تو لنک ڈسکرپسن میں آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں جوڑ کر ساری پی ڈیف ہے وہ فری آف کوشٹ پا سکتے بھوٹان کے ساتھ بھارت کے کس راجع سیما سب سے ادھیق لمبی ہے بھوٹان کے ساتھ تو یہ کس کی ہے اسم کی ہے بھارت اور جو بھوٹان کی سیما ہے کل چھہ سو نینائم کلومیٹر ہے اسم کی پوچھے تو دو شو سٹھ سٹھ کلومیٹر ہے اس کے بعد خاردو لاپروت یا درہا کس راجع میں جتے تھے تو یہ جمو قسمیر میں جمو قسمیر میں اور یہ ابھی جو لڈاک بنا ہے انتر ساسید پردیش اسی میں آتا ہے اس کے بعد تاپ کے انتر کا اپیو اوگ نملکت میں سے کس کونسیپٹ کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ مانسون کے لیے کیا جاتا ہے کس کے لیے مانسون کے لیے بھارت کے اسطلاق کرتک مانچی ترکیس سنگھن کے دوارہ بنایا جاتے ہیں تو بھارتیس ریوکشن کے دوارہ بنایا جاتے ہیں بھارتیس ریوکشن بھاکی ستاپنا پوچھے تو سترہ سو سٹھ سٹھ میں کی گئی تھی نیمن لکھت میں سے پیڈ مون پتھار کا ادھران کونسا ہے کونسا ہے مالوہ پتھار یہ پیڈ مون پتھار کی ایک اور پروت ہوتا ہے اور مالوہ پتھار بھی پیڈ مون پتھار کا ہی بھاگ ہے دکشن سے اتردشا کی اور دیے گئے بندرگاہوں کو ویست دیت کیجئے تو فرنس ایسے ہی کیوچن آ رہے ہیں تو یہ اس کا صحیح انسور ہے پہلے دکشن میں تیرونت پورم اس کے بعد کوچن کالکٹ اور منگلور ہے اس کے بعد نیشٹ کیوچن کس مٹھ کو گلدیں نام گئے لہتے سے کہا جاتا ہے یہ بتانا ہے فرید صاحب تو اس کا انسور ہے توانگ مٹھ کو توانگ کہاں یہ بھارت اور ایشیا کے سب سے بڑوں مٹھوں میں سے ایک اور طیبت کے تریقے تیسے ویسو کا سب سے بڑا بودھ بھی ہار بھی مانا جاتا ہے یہ مٹھ ارونہ چل پردیش کے توانگ چھتر میں اس دیت ہے اس کے بعد ہے گھومے چوک پارلائٹ کا ایک مطر اتبادک راجی کون سا ہے تو یہ ہے تمہین لادو کون سا ہے تمہین لادو اس کے بعد نیکسٹ ہے تو فرنس ویڈیو پسند آ رہا ہے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دینا نیکسٹ کیوچن ہے ہمارا بھارت میں بوکس آئیڈ کا سربادک اتبادک اتبادن کس راجی میں کیا جاتا ہے بوکس آئیڈ کا سربادک اتبادن اوڑی سا راجی میں کیا جاتا ہے اور بھارت کے کل بوکس آئیڈ کا اتبادن پچاس پرتیسے اتبادن اکیلے اوڑی سا ہی کرتا ہے بھارت کی پہلی یورینیم خدان کس استان پر ہے یورینیم خدان ہے وہ کہاں ہستے تھے تو جادو گوڑا میں بھارت کی پہلی یورینیم خدان جادو گوڑا جو کی جار کھنڈ میں ہے اور سیہیں بھوم جلے میں ہستے تھے جبکہ تمہا لپالے اور یورینیم خدان اندر پردیس میں ہستے تھے پیچھلے خدان بیہار کے گیاں مجھتے تھے اور دل بھوم خدان بی جارگنڈ کے سیہیں بھومیں جلے میں ہستے تھے تو ساری کھانے بتا دیئے میں نے آپ کو تامبو مٹ کس راجے میں ہستے تھے تو یہ کہاں ہمچل پردیس میں ہستے تھے تامبو مٹ اور تامبو مٹ ہے ہمچل پردیس کے لاہور سپیتی جلے میں جو ہے اسپیتی گھاٹی میں تین ہزار پچاس میٹر کی انچائی پر ہستے تھے اس کے بعد سروتی پریوجنا کس راجے میں ہستے تھے یہ بتانا ہے تو سروتی پریوجنا ہے کرنا ٹک میں کہاں ہیں کرنا ٹک میں سروتی ندی پوری طرح کرنا ٹک میں بیٹی اور بھارت کا پرس صد جو جھوگ پرپات ہے اس ندی دوارہ بنایا جاتا ہے جھوگ پرپات کو گیرے سوپا پرپات بھی کہتے ہیں جہاں رکھنا آپ اس کے بعد نیمن لکھت میں سے کس بھارتی راجے کی سیماں میمار سے نہیں لگتی ہے تو اسم کی نہیں لگتی ہے اور بھارت اور میمار کے بیچ کل سیما پوچھیں تو 1643 کیلومیٹر ہے حریت کراندی کا بتا کسی کہا جاتا ہے تو ڈکٹر نورمن بور لوگ کو کہا جاتا ہے حریت کراندی کا پتا ڈکٹر ایم ایس سوامینہ تھےوں کو بھارت میں حریت کراندی کا پتا کہا جاتا ہے لیکن نورمن بور لوگ کو حریت کراندی کا پتا کہا جاتا ہے ورگی زکورین کو بھارت میں سپید کرانتی کا پتا کہا جاتا ہے یہ بس کچھ پونٹ دھیان رکھ لینا فرنس اس کے بعد ہے نیسٹ کیوشن یدی ڈلی میں کوئی میں صبح 10 بجے شروع ہوتا ہے تو لندن میں درسترک اسے کس سمیں دیکھیں گے تو فرنس یہ مانک سمیں پر آدھارت کیوشن ہے تو صبح ساڑھے چار بجے انگلینڈ کا گرین ویچ مین ٹائم ہے یہ بھارتی مانک سمیں سے ساڑھے پانچ گھنٹے پیچھے آپ جان رکھنا ہے پولا ورم پروجیکٹ کس راجے سے کس راجے میں استیت ہے پولا ورم پروجیکٹ ہے یہ اندر پردیس میں استیت ہے کہاں ہیں اندر پردیس کے گوداوری جلے میں استیت ہے اور یہ پروجیکٹ 2004 میں پرارم ہوا تھا اور یہ 2019 میں کاریسیل ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کی ویدود چمتہ 960 میگا وارٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے بھارت کا سب سے لمبا راشتری رازمارک کون سا ہے تو یہ ہے نس 44 راشتری رازمارک 44 کو پہلے جو راشتری رازمارک سات کہا جاتا تھا یہ رازمارک جمعو کے سرنگر سے شروع ہو کر تمیل لڑھول کنیا کا کماری پر سمابت ہو جاتے ہیں اسے ابھی چومالیس راج جو نیشنل ہائیوی چومالیس کہتے ہیں پہلے سے سات کہاتے ہیں بھارت کا سب سے بڑا کوفی اتبادک راجے کون سا ہے کون سا ہے کرناتک ہے کون سا ہے کرناتک بھارت کا سب سے بڑا کوفی اتبادک راجے ہیں اس کے بعد کیرلو اور تمیل لڑھول مصروبادی کا ہے کوفی اتبادنا تھا میکہ لی راجی کا کب استیتوں میں آیا میکہ لی راجی ہے یہ کب استیتوں میں آیا تو یہ انیس سو بہتر میں آیا انیس سو بہتر تک میکہ لی اسم کا بھاگ تھا اور ایک جنری انیس سو بہتر کو خاصی ہلز جہنتیا ہلز اور گارو ہلز کو ملا کر میکہ لی کا نرمان کیا گیا اس کے بعد بھارت میں ایک ماتر مٹ میلا جوالا مکھی کس استان پر استیت ہے تو یہ کہاں ہیں بارٹوں دویب میں بھارت میں ایک ماتر مٹ میلا جوالا مکھی ہے یہ انیمان وینی کمار دویب کے بارٹنگ دویب میں استیت ہے استانی باسامی سے جلکی کہتے ہیں اس کے بعد نیسٹ ہے کانگیر گھاٹی راشتر ادھان کس راجے میں استیت ہے کانگیر گھاٹی راشتر ادھان کس راجے میں استیت ہے تو یہ ہے چھتیس گردنے کانگیر گھاٹی راشتے ادھان چھتیس گھڑ میں اشتد ہے اور انیس سبیان سی مبار سرکار دوبارہ سی راشتے ادھان اوشید کیا گیا تھا سندو ندی کی کون سی سہایک ندی مانسروور جھیل میں نکلتی ہے یعنی مانسروور جھیل سے نکلتی ہے تو ستلوج ندی کون سی ستلوج ندی ہے وہ تیبت میں مانسروور جھیل سے نکلتی ہے تو تھنکی ویری مچ موسیقی موسیقی موسیقی